دوستو سواگت ہے آپ سب کا آج کے میرے اس ویڈیو میں جہاں ہم بات کریں گے ایسی چھوٹی چھوٹی جیجوں کی جو ہماری لائف میں بہت ہی میجر چینجز لا دیتی ہیں کیول آپ کے لئے نہیں بلکہ آپ کے پریوار کے انیس دسیوں کے لئے بھی اور آپ کے پاس آس پاس رہنے والے انیس لوگوں کے لئے بھی جو لوگ یوتش میں روچی رکھتے ہیں وہ یا بہتر اس سے سمجھتے ہیں کہ واسطو ہمارے جیون میں بہت ہی مہتر پرنڈ رول ادا کرتا ہے مان لو آپ کی کنڈی میں گرہوں کا کمبینیشن بہت ہی اچھا ہے اور کسی پرٹیکولر ٹائم کے بارے میں آپ کے جوٹشی نے بتایا ہے کہ آپ کا ورطمان سمیں بہت ہی اچھا چل رہا ہے اور بہت ساری اپلبدیاں ہوں گی ایچیومنٹس ہوں گے سفلتائیں ملیں گی پرنٹو ایسا ہو نہیں رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے جوٹشی نے آپ کو گلت بتایا ہے بلکہ اس کا ایک کارن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں اس کا واسطو ٹھیک نہیں واسطو کا عدیشہ واسطہ میں آپ کے نواز ستھان کی سکاراتمک ارجہ کو بڑھانا اور نکاراتمک ارجہ کو ختم کرنے کا ہوتا ہے اگر آپ کی گرہ دشا تو ٹھیک ہے پرنٹو آپ کے نواز ستھان کے واسطو میں کچھ دوش ہے تو آپ اچھی گرہ دشاوں کا فل پوری طرح سے نہیں لے پائیں گے اس لیے اچھے واسطو کا ہونا بہت ہی ضروری ہے فینگشوئی چینی واسطو شاستر کا ایک روپ ہے اس پتی کے انترگت نواز ستھان کے واتاورن میں سنتونن ستھاپیت کیا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ ہمارے آس پاس ارجہ کا انند ستھروت ہے یہ ارجہ سکاراتمک بھی ہو سکتی ہے اور نکاراتمک بھی فینگشوئی نکاراتمک ارجہ کو سماپ کرتی ہے اور سکاراتمک ارجہ کو بڑھاتی ہے اس سے بادھائیں ختم ہوتی ہیں اور سکھ شانتی کی پرابطی ہوتی ہے اس پکتی کے انترگت چھوٹے چھوٹے ینتروں اور اپکرنوں کا استعمال کر کے کسی بھی طرح کے واسطو دوش کو سماپ کیا جاتا ہے یہ ینتر اور اپکرن آنترک سویدنا پیدا کرتے ہیں اور آس پاس کے واسطو میں کہیں بھی نکاراتمکتہ ہے تو یہ اپکرن اور ینتر اس کو سکاراتمکتہ میں بدلتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ سمیں لگ جائے کچھ دن کچھ ہفتے یا کچھ اور زیادہ کیونکہ کوئی بھی چیز رات و رات آپ کو سفلتا نہیں دیتی اس کا پرنام نہیں دیتی ان اپکرنوں میں سرپرتم ہے پون گھنٹیاں یعنی ونڈ چیمس سوستے کی مریبوتی کے لیے گھر کے پرویش دوار پر پون گھنٹیاں لگا سکتے ہیں اس سے اس نواز ستھان میں رہنے والے پرتیک وقتی کا سوستے ٹھیک رہے گا چھے چھڑوں والی پون گھنٹی لگانے کا سب سے اچھا ستھان اتری پشچمی کونہ ہے آپ چاہیں تو پانچ یا سات چھڑوں والی پون گھنٹی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں پانچ چھڑوں والی پون گھنٹی درباگی کو موڑ دیتی ہے دوسرے نمبر پر ہے بمبو سٹک بمبو سٹک گھر میں سمردی لے کر آتا ہے بمبو پلانٹ یوہا رہنے کا پرتیک ہے کیونکہ یہ صدا بہار ہوتا ہے اس میں کوئی پرورتن نہیں آتا یہ پیڑ ہر موسم میں ہمیشہ سیدھا کھڑا رہتا ہے اور آندھی طفان میں بھی یہ ہمیں ڈرڈ نشچے کے ساتھ کھڑا رہنا سکھاتا ہے یہ وشواس اور ستھائیت کا پرتیک ہے ترتے نمبر پر ہے گولڈ فش جو کی چھوٹے ایکویریم یا فش بال میں رکھنا شب مانا جاتا ہے اس میں کل نو مچھلیاں ہوتی ہیں جن میں سے آٹھ سنہرے رنگ کی ہونی چاہیے وے ایک کالے رنگ کی اس کو آپ اپنے ڈرائنگ روم میں رکھ سکتے ہیں گھنٹیاں اور سکھے گھنٹیاں اور سکھے گھر کے دروازے کے ہینڈل میں لٹکانے سے گھر میں سمپتی آتی ہے ان سکھوں کو لار رنگ کے دھاگے اتھواری بند میں باندھ کر لٹکایا جا سکتا ہے سکھے گھر کے اندر کیوں لٹکنے چاہیے باہر والے ہینڈل پر چھوٹی گھنٹی بھی لٹکا سکتے ہیں کیونکہ سبھاگے کو گھر میں لاتی ہے لافنگ بودھا لافنگ بودھا یا ہستوے بودھ کی مورتی کو سمپنتا سفلکتا اور سبھاگے لانے والا مانا جاتا ہے یہ مورتی گھر میں پرویش کرنے والی ارجا کا ابنندن کرتی ہے اسے گھر کے پریش دوار کے سامنے رکھنا چاہیے تین ٹانگ والا مہنڈک یعنی تھی لیک فروک موہ میں سکھا لی ہوئے تین ٹانگ والے مہنڈک کو دھن دائک مانا جاتا ہے اسے گھر کے بیتر مکھے دوار کے پاس رکھا جاتا ہے جیسے اس نے ابھی ابھی دھن لے کر گھر میں پرویش کیا ہے اگلا پکرن ہے سیفٹک فینکشوی کے مطابق گھر کا دشچن پشچن کونہ پریم رومانچ اور سنے سے سبمندت ہوتا ہے اس کشیطر کی ارجا کو بڑھانے کے لیے سفٹک کے دو گولے رکھے جاتے ہیں اگر یہ گولے ڈرائنگ روم میں ہیں تو پریوار کے سدسیوں میں سنے سمندوں کو بڑھانے میں سائتہ ملتی ہے لاؤ برڈز لاؤ برڈز دمپتیوں میں پریم اور نشٹہ کا بھاو بڑھانے کے لیے لاؤ برڈز کا سہرہ لیا جا سکتا ہے گھر کے دکشن پشچن کونے میں بدکوں توتہ مینا یا ایسے ہی کسی اور جوڑے کی تصویر لگا کر دمپتیوں میں پریم بھاو کو بڑھا سکتے ہیں آپ چاہیں تو یہ سبھی وستویں امیجن سے اون لائن بھی مگا سکتے ہیں جن کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن بوکس میں دیا ہے پھینک چوئی کے ان چھوٹے چھوٹے ینتروں اور اپکرنوں کا سارا لیجئے اور اپنے نواز ستھان کے واتاورن میں سنتولن قائم کر کے کسی بھی طرح کے واسطو دوش کو سمات کرتے ہوئے سکھی جیونے کا انند لیجئے دنیواد موسیقی 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 موسیقی